سب کچھ بھی نہیں ہوگا آیت نمبر تین کو دیکھیں وَآَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور آزان اعلان ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے اور اس کے؟ رسول کی طرف سے یعنی آزان آپ کو بتائیں ایک آواز ہے فکار ہے اور مقررہ وقت پر خاص اعلان یعنی یہاں پر مراد لیں گے ایک سرکاری اعلان ہے ایک نوٹس جاری ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ طرف لوگوں کے یوم الحج الاکبر ان اللہ حبری من المشرقین دن حج اکبر کے کہ بے شک اللہ بری الزمہ ہے مشرقوں سے اور اس کا رسول بھی حج اکبر حج کو کہتے ہیں کیونکہ عرب جو ہے عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو کیا کہتے ہیں حج کو ہے یہ کوئی اس کے ساتھ شرائط نہیں ہے یہ جمعہ والا حج ہی حج اکبر ہوگا ایسا کچھ ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے بس وہ عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں حج کسی دن بھی آئے تو وہ حج اکبر ہے تو فرمایا کہ حضان ہے ایک اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لئے دن حج اکبر کے کہ بے شک اللہ بری الزمہ ہے مشرقوں سے اور اس کا رسول بھی یعنی ایک طرح سے وارننگ بھی دی جارہی ہے اور ساتھ وارننگ کے یہ بھی بتایا جارہا ہے پھر اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی تمہاری کوشش مشرقوں کو یہ بات باور کروائی جارہی ہے کہ تمہاری کوشش اللہ کے ارادے کے ہونے سے روپ نہیں سکتی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو چکے اس کو نافذ ہونے سے روپ نہیں سکتے تم اس کو تو ایک طرح حکم دیا جارہا ہے اور دوسری طرح وارننگ بھی دی جاری کہ اگر باز نہ آئے تو پھر تیار ہو جاؤ اگر تم توبہ کر لو تو تمہاری لئے بہتر ہے وَإِن تَوَلَّئِ تم پھر اگر مو مورو تو جان لو اِنَّكُمْ غَيْرُ ان کے لئے کیا اعلان تھا کہ ان کے لئے مولت ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ لوگوں کے لئے دوسرا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ کوئی موہدہ نہیں ہے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر تم کیا کرو توبہ کر لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ تم اللہ کو تو آجز کر نہیں سکتے ٹھیک ہے اور اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو بس پھر تمہارے لئے کیا ہے دردناک عذاب ہے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ عرب جو ہے وہ قبائل میں تھے مختلف قسم کے قبائل میں بٹے ہوئے تھے کوئی ایک جو ہے ان کی حکومت نہ تھی اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لئے کچھ قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیتے تھے اور بعض وقت ان معاہدوں میں قسمیں بھی کھا لیتے تھے حلیف جسے کہتے ہیں حلیف بھی حلف سے ہے نا حلف پہ کیا ہوتا ہے قسمیں کھائی جاتے نا ایک کا قسم کھا کے یعنی ایک اہد معاہدہ کر لیتے تھے اور کہ وہ پھر ایک دوسرے کو اس سے قوت ملتی تھی تائد ملتی تھی کہ انہیں ہمارا ساتھ دینا ہے تو اس لیے ان کے تعلق کو پھر حلیفانہ تعلقات کہتے ہیں جو قسم کھا کر وہ شرائط تیہ کر دیتے ہیں اور قبائلی زندگی میں یہ ایسا کرنا ضروری بھی تھا ورنہ وہ چل نہیں سکتے تھے تو اسلام کے بعد جو ہے سب ختم صرف اگر جو یعنی علم برداری ہوگی وہ کس کی ہوگی اسلام کی اسلام کا جھنڈا ہوگا اسے بتایا جا رہا ہے کہ سب کے ساتھ معاملہ ختم ٹھیک اب کسی کے ساتھ کوئی حلیفانہ تعلقات کچھ بھی ایسا کوئی مہدہ کوئی سب کچھ منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا تمہارے پاس راستہ صرف یہ ہے کہ تم تبع کر لو پلٹ لو پلٹ لو اگلے آیت کو دیکھا ہے تنبر اور فرمایہ سوائے ان کے جن سے معایدہ کیا تم نے مشرقین میں سے پھر نہیں انہوں نے کمی کی تم سے کچھ بھی اور نہ ہی انہوں نے پشت پناہی کی تمہارے خلاف کسی کی تو پورا کرو طرف ان کے اہد ان کے ان کی مدت تک بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو یہاں پہ کیا بات بتائی جاری ہے کہ سوائے ان کے جن سے معایدہ کیا تم نے مشرقین میں سے یعنی جن سے تمہارا معایدہ ہے اور پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی تم سے یعنی کس میں معایدے اپنے معایدے پر قائم ہے کوئی کمی نہیں کی ہے اور نہ ہی انہوں نے پشت پناہی کی تمہارے خلاف یو ظاہرو ظاہرا پشت پیچھے اور سخت اور انچی زمین کے لیے بھی آتا ہے ہینی آن پہ کیا بات ہے کہ پچھلی آیات تمام کے لیے علانے برات ہے مگر جن کے ساتھ معایدہ ہے ان کے لیے ان کی مدت پوری نہیں ہے تو پوری کرو کیونکہ متقی جو ہے وہ معایدے پورے کرنے والے ہوتے ہیں اللہ متقیوں کو پسند کس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے اہد کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں تو یہاں متقی وہ ہے جو اپنے معایدے کو پورا کریں اگلی آیت کو دیکھیں پھر جب فائزن صلقہ صلقہ العشر الحرم اور پھر جب گزر جائیں مہینے حرمت والے فقتل المشرقین حیسو وجدتموہم وخضوہم وحسروہم وخضوہم لہم کلی مرسد پھر جب وہ مہینے گزر جائیں تو قتل کرو مشرقوں کو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں اور پکڑو انہیں اور گھیرو انہیں اور بیٹ جاؤ ان کے لیے ہر گھات پر دیکھیں یہ بڑا شدید سا حکم نہیں لگ رہا کہ جب گزر جائیں مہینے حرمت والے یہاں حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ جو محلت دی گئی ہے جب وہ گزر جائیں تو انہیں قتل کرو مشرقوں کو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں اور پکڑو انہیں اور گھیرو انہیں اور بیٹ جاؤ ان کے لیے ہر گھات پہ کیونکہ اعلان نے جنگ ہو چکا ہے یعنی مہائدے جو ٹوٹنے کی بات ہے کہ وہ مہائدے کیوں کہ تھے جنگ بندی کے لیے نا دس سال جنگ نہیں کریں گے اور ایسا نہیں کریں گے اور جو کوئی آئے گا اس کو لوٹا دیں گے پلٹا دیں گے اب کیا ہے وہی تو اعلان کیا جا رہا ہے چھپ کے ایسا معاملہ نہیں ہوا اعلان کہا کہ ہمارے تمام وہ جو جنگ بندی کے امن کے جو ہمارے آپ کے ساتھ مہائدے تھے وہ چاہے حلیف تھے اور آپ کے حلیف تھے مشرکوں سے تھے وٹیور جو بھی تھا اب سب کچھ ختم ہو ٹھیک ہے ختم ہوگے تو اس کا کیا مطلب ہے جنگ ہوگی اب جب وہ وقت ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے جنگ کی کنڈیشن ہے تو اب جہاں کہیں تم انہیں پاؤ پکڑو گھیرو یعنی آپ ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں ہاں کیا کر سکتے ہیں گھیراو کر کے اور انہیں مارو اور بیٹ جو ان کے لئے ہر بھار پر بیٹ جو مین ہر راستے پر بیٹ جو انہیں ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں دیکھیں ایک دم سے یہ حکم نہیں آیا کہ فوری فوری ان کو کیا پہلے نبی آئے پہلے نبی آئے پھر کیا آئے کتاب آئے تئیس سال سمجھایا تئیس سال تک سمجھایا کتاب کے نزول تک کیا کرتے رہے تیرہ سال ادھر اور دس سال ادھر سمجھاتے رہے سمجھانے کے بعد جو ہے اب جو ہے فیصلہ مقصود ہو گیا کیونکہ اب کیوں ایسا ہوا دعوت اختتام پر ہے آپ خاتم النبی میں دعوت پوری ہوگی تمام ہوگی تمام احکامات جو پہنچانے تھے سب کچھ پہنچا دیئے ہیں اب جو ہے امیلیمنٹ ہے اور جو نہیں کر رہا تو پھر کیا کرو تو اب جو ہے مدت محلت ختم آمن ختم اس کے باوجود کیا کہا پھر اگر فَإِنْ تَعْبُوا ظلم نہیں کرنا ان کے ساتھ اگر وہ توبہ کرتے ہیں مان جاتے ہیں تو پھر کیا کرو ان کو چھوڑ دو دیکھیں اسی آیت سے جو ہے نا استلال لیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے جب منکرین زکاة خط نے پڑے ہوئے ان کا جو معاملہ فتنہ تھا انہوں نے کہا کہ وہ زکاة نہیں دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا کیوں حکم ہے کہ پھر اگر اگر تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں پھر تو بس پھر آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں گے پھر آپ انہیں گچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر نہیں تو پھر ان کے خلاف کیا ہے اعلان جنگ اس آیت سے آپ نے کہا تھا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا کیونکہ جب وہ نہیں مانیں گے تو پھر یہی مام لاؤگا جب یعنی وہ مان چکے تھے جیسے بہت سے لوگ مسلمان بھی تھے لیکن انہوں نے کیا کیا تھا زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا آگے دیکھیں اور اگر کوئی ایک مشرقین میں سے اور اگر کوئی ایک مشرقین میں سے مانگے پناہ آپ سے تو پناہ دے دیجئے اسے یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ کا پھر پہنچائیے اسے اس کی امن کی جگہ یہ بوجہ اس کے کہ وہ لوگ نہیں وہ علم رکھتے اس تجارت جیم وارہ جار کہتے ہیں ہمسائے کو پڑوسی کو تجارت یعنی کسی سے پناہ چاہنا حمایت طلب کرنا اور اگر وہ این جنگ کے وقت پناہ مانگے آپ سے کون مشرقین تو کیا کریں نہیں چھوڑنا ان کو تو پناہ دے دیں ان کو چھوڑ دیں ان کو ٹھیک ہے اگرچہ آپ قادر بھی ہوں تب بھی کیا کریں پناہ دیں ان کو اور سبب کیا ہو کیا کب پناہ دیں گے آپ ان کو وہ کیا جاننا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ کا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہمیں نہ مارے سنیں رکھیں آپ کہتے ہیں اس دین کو قبول کریں چلیں ہمیں آپ بتائیں یہ کیا دین ہے سنائیں وہ کلام جو اللہ کا ہے جو نبی لے کر آئیں وہ حق کا جو پیغام ہے ہم کو بتائیں تو پھر کیا ہوگا دین جاننے کے لیے جب ایسا کر رہے ہیں تو پھر ان کو جو ہے نہ صرف اللہ کا کلام اس وقت سنانا ہوگا ٹھیک اس وقت سنانے کے بعد پھر انہیں امن کے ساتھ دیکھیں پھر یہاں کیا سمجھ آرہی ہے کہ دوسرے کو آخری حد تک سمجھ نے کا موقع دینا چاہیے خاص طور پر جنگ کے وقت بھی دشمن بھی جاننا چاہے تو موقع دو راغب ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو اب یہ دیکھیں کہ خود مسلمان کے لئے بڑی خطفناک سی حکمت عملی اگر دیکھا جائے کہ اس کو آپ ظاہر وہی جنگ کی کنڈیشن میں کلام سنانا نہیں شروع کر دیں اس نے پناہ مانگی آپ نے اس کو پناہ دی آپ اس کو لائے اپنے ساتھ کلام سنایا سنایا اب سنانے کے بعد آپ اس کو لے کر جائیں اور جہاں اس کی جگہ ہے اس کے گھر کی وہاں پہنچائیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میں صرف آ رہا ہے راز لینے کے لئے جھوٹ بھی کہہ رہا ہے لیکن معاملہ ظاہر پہ کرنا ہے کہ اللہ کا پیغام آخری لمحے تک دوسروں کو پہنچانا ہے اپنا کردار اپنے ادا کرنا ہے ہم اس کے بڑے برعکس کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جب ہم دین پڑھنے والے ہوتے ہیں ہم میں ایک بہت بڑی خرابی ہوتی ہے ہماری خرابی جب ہم تھوڑا سا دین پڑھ لیتے ہمیں باقی سب لوگوں کی خامیہ نظر آتی ہے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں ایسی کہتے رہتے ہیں ہر وقت ہماری یہی بات ہوتی ہے لیکن آپ ان پہ تنقید تو کرتے ہیں آپ اعتراض تو کرتے ہیں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں لیکن آپ نے وہ تمام باتیں جو آپ کے علم میں آئی ہیں ان کو پہنچانے کی آپ نے کتنی کوشش کی آپ نے کتنا کردار ادا کیا ہے وہ تو یہ باتیں کس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جانتے نہیں انہیں پتہ نہیں وہ لا علم ہیں تو آپ نے اس کلام کو ان تک پہنچانے کی کتنی خالص ہم کیا کرتے دین جب پڑھنے لگتے سمجھ آ جاتی ایسے تمام لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا کے قابل نفرت سمجھ کے اور صرف ہم اپنے آپ کو درست یعنی سمجھ رہے ہوتے ہیں اگرچہ ہم شاید عمل کر بھی نہیں رہے ہوتے پھر بھی کیا سمجھتے تو انہیں پہنچانے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا دیکھیں نفرت سے کبھی بھی کوئی چیز کسی تک کوئی پیغام نہیں پہنس سکتا تنقید کے ساتھ نہیں پہنس سکتا محبت آپ کے دل میں ان کے لیے خیر خواہی کسی کی برائی کو دیکھ کے بھی بجائے کہ اس سے نفرت کرنے لگیں ہاں اس گناہ اس برائی سے نفرت کریں اور یہ سوچیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے ہماری کیا کنڈیشن یا کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب ہم لوگوں کو کچھ ایسا برعکس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں دیکھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کیسا غلط کر رہے ہیں اور ہسیں گے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے یہ طرز عمل ہونا چاہیے نہیں کیا ہونا چاہیے ہاں اب ان کو علم نہیں ہے تو پھر ان کو علم دینا اور ان ایسے نہیں دینا اسی وقت ہاتھ پکڑا اور آپ نے تنقیق کر دی اور نہیں محبت کے ساتھ خیخواہی کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ آپ نہیں دیں کوئی نہیں سننا چاہ رہا تو پھر کیا کرے ہاں بلکل انہی کو سنوا سکتے نا جو سننا چاہیں گے اب جو سننا چاہ رہے ہیں لیکن اب ان کو آپ نے بڑی محبت سے مائل کرنا ہے بہت زیادہ اور جب وہ مائل ہو جائے بس پھر آپ نے ان کو اس راستے پہ استقامت کے لیے پھر کیا کرنا ہے کوشش ہر ممکن کوشش ہاں پھر کبھی ادھر ادھر ہو تو پھر آپ یعنی تھوڑے سا وہ کر بھی سکتے دلی معاملہ نہیں ہوگا دل میں یہ سارا معاملہ نہیں ہوگا بس صرف کیا ہوگا ان کو اس کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا اور یہ جو پناہ سے متعلق بات ہے نا کہ پناہ جو دیں گے تو یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورت بھی پناہ دے سکتی ہیں کیونکہ اس کے بارے کس طرح ہو سکتا ہے مشرقین کے لیے کوئی اہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان کے جن سے اہد محایدہ کیا تم نے اند مسجد حرام پاس مسجد حرام کے ومستقام تو جب وہ سیدھے رہے لکھوں پستقیم لہوں تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے بے شک ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو قیفہ چلی یہاں پہ آ دینے کہ قیفہ کس طرح ہو سکتا ہے مشرقین کے تاجب کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ دراصل اعلان برات یہ وجوہات اور دلائل بتائے جا رہے ہیں کہ کیوں معایدے ختم کیے جا رہے ہیں اور اشارہ ہے بنو کنانا بنو خزا اور زمرہ کی طرف عام مشرقین کے ساتھ اب معایدے باقی نہیں رہیں گے سوائی ان قبائل کے کہ وہ قبائل جو سلیہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے حلیث بنے تھے کہ ان کے معایدے تو لہذا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے ان کے بنیادی سول پر کام کرنا کہ جب تک دوسرے معایدے کا پاس رکھے تم بھی رکھو تحریری ہو یا زمانی کے مطابق جیسی بہا مرزان مندی سے دونوں فریق اس کو وہ رکھیں گے جو یہاں کہا گیا نا فمس تقام لکم فست تقیم تو جب تک وہ سیدھ رہے اس تقا کے دو میں سیدھ رہنا اور قائم رہنا تو جب تک وہ سیدھے رہے ان کے ساتھ تم بھی سیدھے رہو یعنی جو خلاف فرضی نہیں کر رہے ان کے ساتھ اور جو کوئی خلاف فرضی کرے تو تو پھر آپ بھی پابند نہیں لیکن اعلانیہ طور پر ایسا کرنا ہوگا اعلان ضرور کریں گے اور اگر خود بھی توڑو ہے یعنی انہوں نے توڑا ہے وہ تو خلاف فرضی کر رہے ہیں تو پھر کیا کرو تم بھی توڑ دو لیکن اعلان ضرور کرو اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں اہد کی بات پر تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو یاد رکھ نا متقی کی صفت کیا ہے کہ وہ اہد کی پازداری کرے پابندی کرے اسی لیے نکاح کے خطبے میں بھی آیت اس میں بھی تقوی کا حکم دیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے اہد ہوتا ہے تو اس کی بھی پابندی اس کی بھی پازداری بہت زیادہ ضروری ہے جس کومنٹ و سیکنٹ و میں توڑ دیتے پھر فرمایا اور کیسے ممکن ہے کہ جب اگر وہ غلبہ پا جائیں تم پر اور نہ وہ لحاظ کریں تمہارے معاملے میں کسی کرابت کا نہ کسی معایدے کا اور وہ راضی کرتے ہیں تمہیں اپنے افاہم اپنے موہوں سے وہ اپنے موہوں سے کیسے راضی کرتے ہیں صرف باتوں سے وطا وقلوب اور انکار کرتے ہیں دل ان کے تا و پیچھے گزر اب آ و س تک برا تو دل ان کے کیا کرتے انکار و اکثر ان کے فاسق ہیں اکثر کی بات کی سب کا نہیں کہا سار فاسق ہیں کیا کہا اکثر اکثریت تو ان کی فاسق ہیں لیکن سارے ایسے نہیں ہیں کیونکہ عرب کے بعض جو قبائل ہیں وہ اپنے یعنی اس خوبی کی وجہ سے اس اخلاقی خوبی کی وجہ سے اہد نہ توڑنے والی بات میں وہ عفاء اہد کے قائل تھے دور جہلت میں بھی وہ اپنی اس خوبی ایسی خوبی رکھتے تھے یہاں پہ کہا گیا لا يرقبو يرقب رقب رقیب بھی نگران بھی کہ اگر وہ نہ لحاظ کریں تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا اور نہ کسی مہائدے کا تو پھر کیا کرو ذمہ سیاسی مہائدے کے لئے بھی آتا ہے یعنی جن کے ساتھ تمہارے اہد ہیں جو تمہارے حلیف ہیں معاشرتی روابط ہیں باہمی تعلقات ہیں سیاسی تعلقات ہیں جو بھی ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ راضی کرتے ہیں تمہیں باتوں سے راضی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں دل ان کے اکثر ان کے فاسق ہیں یعنی مشکین کی بات ہے کہ اگر وہ تم پر تابو پالیں تو نہ وہ رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں نہ کسی معاشری نہ کسی سیاسی کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھیں گے ہاں زبانی کلام ہو تو وہ باتوں سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر مگر جب تعلقات کی بات آتی ہے تو بد اہدی کرتے ہیں بد لحاظی کرتے ہیں دھوکہ دے جاتے ہیں نہ خونی رشتے کا پاس رکھتے ہیں نہ خاندانی نہ سیاسی نہ بین الاقوامی ٹھیک فاسقون حد توڑنے والا ہوتا ہے اشارہ ہے اہد توڑنے والے اکسریت ایسی ہے ان کے اور آگے جو یہ کہا ہے کہ انہوں نے بیش ڈالا اللہ کی آیات کو قیمت تھوڑی میں پھر انہوں نے روکا اس کے راستے سے کس کے راستے سے آیات اللہ کی طرف زمیر جانی بے شک وہ کتنا برا ہے جو ہیں وہ وہ عمل کر رہے انہوں نے بیچ ڈالا یہ کہا جاتا ہے کہ اہل قریش نے جو ہے وہ یعنی طائف کو جو مالی مدد دی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کریں مخالفت کریں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آیات کو اللہ کے احکامات کو اس کتاب کو حقیر دنیا کے فائدے کی خاطر جو ہے وہ کیا کیا بیش دیا اور جو آنا چاہتا تھا اس دین کی طرف اس کو روک دیا تو یہاں یہاں کہا جا رہا ہے کہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں بہت برا عمل ہے کون سا عمل برا ہے دین چھوڑ کر دنیا لینا مادی وسائل کا حصول اس کی خاطر دین کو چھوڑ دینا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئے مائدے بھی توڑے اور دوسروں کو بھی روکا اب یہ دیکھا چاہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ ایمان دراصل کیوں نہیں لاتے اور تمام معاملات انہوں نے اسے کیوں کی ہے دراصل بات دیں کہ انہیں بھی یہ تھا کہ ہماری سرداری ختم ہو جائیں گے ہماری دنیا وی فائدے ختم ہو جائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اسلام کو تسلیم کر لیا تو کیا ہوگا ان کی جو ساری سرداری ہے ان کے جو عہدے ہیں وہ تو گئے اور یہ تجارت پیشہ لوگ تھے ملک سے باہر بھی جاتے تھے اور حج کے موقع پر بھی کٹھے ہوتے تھے ان کے کاروبار چمکتے تھے تو ان کے پاس ہر طرف سے جو ہے ہاں فوائد آتے تھے نظرانے آتے تھے تو بارحال یہ اس کو یعنی چھوڑنے والے تو نہ تھے کہ ہماری سرداری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لئے ایمان تو نہیں لاتے لیکن کیا ہے کہ تجارت کی غرض سے حج کے موقع پر جب یہ کٹھے ہوتے اور حج پہ کٹھا ہونے کا مقصد بھی ان کا صرف حج کو کرنا نہیں تھا بلکہ اس موقع پر ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے لیکن پھر جو آپ صلی اللہ بھی گئی گھر بھی گیا آج بھی دیکھیں کہ دین کی طرف آنے سے لوگوں کو کیا چیز روکتی ہے دنیا ہاں دنیا کے جانے کا خوف دنیا کی ترقی کا خوف مادی فائدے یعنی اگر وہ دین پر ہوں بھی اور دوسری طرف ان کے لیے کوئی دنیا پیش کی جائے دنیا کو کوئی فائدہ ہو تو وہ کیا کریں گی جن سے ہماری دنیا کی اور زیادہ ترقی ہوگی تو وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن جائزہ لیں ہم کیا کرتے ہیں ہم دین چھوڑ دیں گے بڑی آسانی سے بڑے آرام سے لیکن دنیا کے وہ فائدہ بلکل نہیں چھوڑیں تو انہوں نے بھی یہ کیا ان کے سامنے بھی یہ سب حق تھا سچ تھا ہمیں بڑے عجیب لگ رہے نا لوگ کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہم اپنی عام زندگی میں کیا کرتے ہیں یعنی جب ترقی کا یعنی خوف ہو نا کہ ہماری دنیا کی ترقی روک جائیں ہمارے مفاد پر زد پڑے گی تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں تھوڑی سی قربانی ہاں اگر آپ اللہ کی راہ میں تھوڑی بھی قربانی کریں تھوڑی سی بھی تکالیف اٹھائیں تو پھر اللہ کی انائتیں نعمتیں لیکن اس کے لیے ہے کہ ابتدا میں تو قربانی کرنی پڑتی ہے اور جب بھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا تو وہ مختلف طریقوں سے امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے ازمائشوں میں ڈالا جاتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنا سچا ہے جو وہ کہتا ہے اس میں سچائی کتنی ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو ایسی کئی طرح کی ازمائش آتے ہیں مادی مالی طرف سے کہ وہ یہ جو کہہ رہا ہے کیونکہ دیکھیں مشرقین اور منافقین کے ایمان نہ لانے کی وجہ دنیا کے فائدے تھے تو اگر آج ہمارے سامنے بھی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اور مصرف لپک چاہتے ہیں اور دین کو چھوڑتے ہیں تو کیا مطلب ہے تو ہر دین پر آنے والوں کو ضرور آزمایا جاتا ہے جو امتحان کے موقع پر جمع رہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو جمع نہ تو کیونکہ امتحان تو ضرور ہوگا کیونکہ مال جو ہے وہ انسان کی کیا ہے کمزوری ہے اور امتحان میں ضرور ڈالا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پر میں جگہ فرماتے ہیں کہ کیا اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم امان لائیں اور انہوں سے امتحان نہ لیا جائے گا یعنی یہ جاننے کے لئے کہ کیا وہ اپنے کہنے میں سچے ہیں امتحان نہیں لیا جائے گا امتحان تو لیا جائے گا اور اس کا انام کیا ہے اس امتحان کا اور امتحان میں مشکل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی بھی آپ امتحان دیں تو اس میں کیا ہوتا ہے مشکل تو ضرور ہوتی ہے ہم نے شو کرنا کہ ہم جو شو کرے وہ شو ہی کرے اگلے آیتیں بھی یہ ہیں کہ کھولا بھی سے لیے جا رہا ہے ہمارا صرف کہنا کہنا ہے یا ہم واقعہ میں قربانی بھی کرنے والے ہیں ہم دراصل بغیر امتحان کے کامیابی چاہتے ہیں آسانی چاہتے ہیں لیکن کوئی امتحان نہیں دینا چاہتے آگے دیکھیں آیت آیت نمبر نائن ٹین سوری لا يرقبون من مؤمن اللہ ولا زمہ ولا اکہم المتدون نہیں وہ لحاظ کرتے کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت کا اور نہ کسی معاید کا یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں نہیں ان کی اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ کسی مومن کے ساتھ لحاظ نہیں کرتے نہ کسی قرابت کا نہ کسی معایدے کا نہ معاشرتی نہ اخلاقی کوئی قدر کا لحاظ نہیں ہے پہن تابو پھر اگر وہ توبہ کر لیں وَاقم الصلاة اور قائم کرے نماز وَآت یعنی کیا بات سمجھ آرہی ہے ایک مرتبہ وارننگ ہے اور پھر ہے کہ ترغیب بھی دی ہے کہ اگر توبہ کر لیں تو اگر وہ توبہ کر لیں اس کے باوجود تو پچھلے سارے قصور جو ہیں وہ اللہ ان کے معاف کر دے گا کون سے قصور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ان لوگوں کے ساتھ کیا اور جو اللہ کے دین میں کیا وہ ساری قصور ہر طرح کے گناہ جو ہیں اور وہ جو انہوں نے اللہ دین کو دنیا کے لئے مادی ضروریات کے لئے مال کے لئے بیچ ڈالا اس کے باوجود بھی اب وہ اپنی اصلاح کر لیں توبہ کر لیں تو پھر کیا ہے ان سے وہ سب کچھ کیا کر دیا جائے گا معاف کر دیا جائے گا یعنی آپ دیکھیں بار بار یہاں پر توبہ کا ذکر آ رہا ہے سورة توبہ جو ہے وہ ہر مجرم کے لئے توبہ کی دعوت ہے کہ توبہ کر لیں کہ ان کے ہر طرح کے جرائم جو ہیں وہ قابل معافی ہیں جو کیا کریں پلٹائیں لیکن توبہ تو ان کی قبول ہوگی انہیں پھر کرنا کیا ہوگا عملی ثبوت دینے ہوں نماز دین پڑھنی پڑے گی ٹھیک ہے اور پھر قربانی بھی کرنی پڑے کیا زکاة زکاة ادا کرنی پڑے گی صرف کہنے کے حد تک کی باتیں نہیں ہوں گی پھر ایسا کرنا بھی ہوگا ہم کھول کر بیان کے آیت کو ان لوگوں کیلئے جو علم رکھتے ہیں اسے کفر کے بے شک نہیں کوئی قسم ان کی نہیں ہے کوئی قسم ان کی تاکہ وہ رک جائیں تان کیا ہے پھر اگر یہ اتنی بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ توڑ دیں اپنی قسم باد اپنے احد کے اور وہ تان کرے دین میں تان کہتے ہیں نیزہ ماننے کو کیپتی بات کرنا تیز بات جو دل کے آر پار ہو جائیں یعنی دین میں عیب لگانا مذاب اڑانا اشارہ قریش مکہ کی طرف ہے کہ قریش کو تمام قبائل پر مسوی قیادت تھی برطری حاصل تھی ہر لحاظ سے تو کہا جا رہے جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے بے شک نہیں کوئی قسم ان کی تا کہ وہ روک جائیں اب کیونکہ انہیں اس تمام قریش کو برطری حاصل تھی اور وہ متولی بھی تھے کعبہ کے آپ کی جو بک ہے تجلیات نبوت اس میں سے جو اس حصے کو آپ ضرور پڑھیں جس میں وفود کے بارے میں ذکر ہے وہاں پہ کہ انہوں نے اہد کی پاسداری نہیں کی تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تو جن کرو اماموں سے یہ ایمہ جو بنے بیٹھے ہیں اور خود کو یہ متولی سمجھتے ہیں کیونکہ آگے جا کے وہ بات بھی آنے والی ہے کہ کعبہ کی متولی جو یہ اپنے آپ کو بنائے میں ہے لیکن اس کے لیے بھی خاص خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کی شرائط بھی انہوں نے خود رکھی تھی اور خود ہی توڑ دی تھی یہ یعنی ناقابل اعتبار لوگ ہیں تو اس لیے لہٰذا ان کی یہ اہد کو بار بار توڑتے تھے یعنی اہد کرتے اس کی شرائط تیہ ہوتی اس پہ اگری ہوتے اس کے بعد کیا کرتے اس کو توڑ دیتے اب توڑنے کے وقت پھر آ جاتے پھر کہتے اچھا چلو دوبارہ سے اہد کرتے ہیں پھر اس کو دوبارہ سے شرائط رکھتے ہیں اور بار کا یہی معاملہ تو ان کی قسموں کا بھی پھر اعتبار نہیں کیا جائے گا دیکھیں اہد کون توڑتا ہے یہاں بار بار اہد توڑنے پر بات ہو رہی ہے کب کون توڑتا ہے اور کیوں توڑتا ہے مفاد پرست جو اپنے فائدے کی خاطر کسی بھی وعدے یا اہد کا کسی بھی قانون کا پاس نہیں کرتے جب جہاں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کوئی مفاد ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس وعدے کو اس اہد کو توڑ دیتے ہیں اب دیکھیں بہت سے اہد ہم کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں اللہ سے کتنے اہد کرتے ہیں بلکل اور جب انسان دیت کی طرح آتا ہے سمجھتا ہے تو آپ بہت سے خود بھی ہو جائے کلمہ پڑتے ہی ہو جاتے ہیں داخل ہوتے ہی ہو جاتے ہیں اور پھر خاص جب آپ سمجھنے لگتے ہیں تو آپ ایک اہد کر لیں سوچ لیتے ہیں اب ایسا کر لیں لیکن جیسے ہی وہ جو آپ نے ایک اہد کیا ہوا ہے اب اس کے سامنے کوئی بھی آپ کا ذاتی مفاد آتا ہے دلچسپی آتی ہے کوئی موقع آتا ہے تو آپ کس طرف پلٹ جاتے ہیں تو اسے ہم اہد کی پابندی نہیں کرتے کتنا پورا کرتے ہیں جب ہماری مرضی کا کوئی معاملہ ہمارے فائدے کا ہو یا ہماری سہولت کا ہو تو مشکین کو بھی جو ان کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی وہ انہیں اُبھارتی تھی اُقصاتی تھی اس اہد کو توڑنے کی وہ اداوت وجہ تھی ان کے توڑنے کی اور ان کے فائدے بھی تھی آیت تنبر تھرٹین کو دیکھیں اللہ تُقاتلونَ قومن نقسُ ایمانہم وَحَمُّ بِخْرَاجِمْ رُسُولِ وَهُمْ بَدَعُكُمْ أَوَّلَ مَرَّ کیا نہیں تم جگ کرو گے ایسی قوم سے جنہوں نے توڑ دی اپنی قسمیں اور انہوں نے ارادہ کیا نکالنے کا رسول کو حالانکہ انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو قریش کے خلاف جنگ پر روارہ جا رہا ہے اس آیت میں کہ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گی جنہوں نے کیا کیا اپنے قسموں کو توڑ دیا اور جنہوں کا ارادہ کیا تھا رسول کو نکالنے کا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو انہوں نے ندوہ میں یہ مشاورت کی تھی کہ یہاں تو آپ کو قید کر لیں قتل کر دیں یا ملک سے نکال دیں تو ایسوں سے کیوں نہ جنگ کی جائے جو اتنے بڑے مجرم ہیں جو رسول کو جو رحمت کا پیغام لے کے آئے تھے ادایت کا پیغام لے کے آئے تھے ان کو نکالنے کے لیے وہ سازشے کر رہے ہیں کیا تم ڈرتے ہو کیا تم ان سے ڈرتے ہو کن سے قریش والوں سے اب ڈر کا تو معاملہ شروع ہو گیا تھا آپ دیکھیں جیسے اللہ نے برات ہوا ہے کہ تمام ہمارے آپ کے ساتھ معاہدے ختم ہو گئے اب جن کے ساتھ معاہدے کیے تھے ان سے کرابتداری بھی تھی حلیفانہ تعلقات بھی تھے کچھ تو کبائی تھے وہ تو خون کے رشتے تھے کچھ کے ساتھ اب کچھ کے ساتھ تو حلیفانہ تعلقات قسمیں کھا کے معاہدے ہوئے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے کچھ اب یہاں پہ کیا معاملہ آگیا لوٹے گئے وہ تو باوجود بنے خضا پر انہوں نے حملہ کیا تھا پیچھے آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ وہ حلیفانہ تعلقات تھے اور یہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی پھر بھی انہوں نے پر حملہ کیا اور ان کے صرف چالیس لوگ جو با مشکل بچ کر نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اہد توڑنے کی خلاف ارضی بھی ان کی طرف سے ہی پہلی ہوئی اور جنگ کا بھی معاملہ انہیں کی طرف سے ہوا تو یہاں کہا مٹ ڈرو ان سے تم ڈرتے ان سے مسلمان کیوں ڈرتے تھے نہیں اہد وہ تو ختم کرنے کا کہا جا رہے دیکھیں جنگ کرنا جان لینا دینا کرنا آسان تو نہیں ہے یہاں پہ ابھارا جا رہے کہ ڈرو نہیں یہ حق ہے اللہ کا کہ اس سے در آجائے کہ تم کو کیا چیز روک رہی ہے جنگ میں سر ممتحنہ میں آتا ہے کہ اور وہ رسول کو اور تم لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں اس بنا پر کہ تم امان لائے ہو اللہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہوں مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو بڑی اچھی clear بات سمجھ جاری ہے کہ انسان کو ڈرنا کس سے چاہیے لیکن ہم کس سے ڈرتے ہیں اچھے یہ بات ہمیں سمجھ آگئی ہے بہت اچھی طرح سے ہم مارے پاس جواب ہے کہ ہم اور اسی طرح ہم وہ سارے معاملات کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مرد ڈرو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈر آ جائے تو یہ بات پھر ہمارے عمل میں کب شامل ہوگی ہم لوگوں سے ڈرتے کیوں ہیں ٹھیک ہے دنیا کے فائدے ہمارے چلے جائیں عزت ہماری کم ہو جائے عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے اب کیوں ڈرتے ہیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے نا یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ عزت تو اللہ کے اختیار میں ساری عزت اللہ کے پاس پاس ہے نفع نقصان کیا ہوگا اللہ کے پاس پھر کیوں ڈرتے ہیں نفع خود بھی مائل ہے نا خود بھی تو وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہم لوگوں کو بہت دفعہ کہہ کہہ رہی تھے نا بس وہ دیکھیں لوگ بہت فورا بیچ میں جو لوگ لاتے ہیں اس تک پہلے میرا خیال ہے ہمارا اپنا نفس بھی تو اسی طرح مائل ہوتا ہے اور پھر اگر چلے نفس آپ کا مائل نہیں اور سر اگر لوگوں کے ڈرسے کر رہے ہیں تو جنگ کرو ان سے عذاب دے گا انہیں اللہ تمہارے ہاتھو بیائی دیکھو اور رسوا کرے گا اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف اور وہ شفا بخشے گا سینوں کو مومن قوم کے ویش پیس صدور یعنی سینوں کو کیا کرے گا سینے شفا پائیں گے یعنی سینوں میں سینے شفا پائیں گے یعنی سینوں میں کیا ہے دل نا دلوں کو شفا دے گا دل کی بیمانی کیا ہے نہیں غم فکر پریشانی کڑن یہ سب ختم ہو جائے گی آیت ان کے دلوں کا یعنی جب تم ایسا کروگے تو وہ لے جائے گا غصہ ان کے دلوں کا وَعِتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَيَشَا وَعِتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَيَشَا بَعَوْنَيْا تمہارے ہاتھو اللَّهُ انہیں عزا دے گا تکلیف دے گا دردناک عذاب دے گا یہ رسوا ہوں گے لیکن تمہارا مومن ہونا ضروری ہے تو ان کے دل تھنڈے ہوں گے اب یہ دل کن کے تھنڈے ہوں گے اس کی کیا بات ہے پہلی بات ہے کہ مومن ہوں گے بات مانتے ہوں گے حکم کے تابع ہوں گے تو ان کے دل تھنڈے ہو جائیں گے کن کے دل تھنڈے ہو جائیں گے جن کے ساتھ مسلسل زیادتی ہوئی بنو خضا پہ جو حملہ کیا تھا جو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور بار بار ایسے ہی اہد توڑتے رہے اور جو زیادتیاں کرتے رہے جیسے مکم میں بھی بہت سے لوگ جو کمزور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے چاہے بچے ہیں عورتوں ان کے ساتھ مسلسل ان کو تکلیف دینا ازا دینا تو ان کے دلوں میں پھر کیا تھا غم تھا نا دکھتے نا تکلیف تھے نا تو اللہ تعالیٰ کہے کہ تم ایسا کرو گے نا تم جب جنگ کرو گے لڑو گے تو ان کے دل بھی کیا ہو جائیں گے چھنڈے ہو جائیں گے صحیح اور کہا ڈرو مت اللہ تمہاری مدد کرے گا کیونکہ مسلمان خوف کہاتے تھے کہ اعلان برات تو ہو گیا بگر جب یہ کھلا کھلا یہ بات ہو رہی ہے تو سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے بہت بڑا معاذ ہوگا سب دشمن ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اعلان برات کے بعد حالات جو ہے تمہارے مخالف ہوں گے تو ڈرو مت دیکھو اگر تم مومن ہونا تو مجھ سے ڈرو تمہارے ہاتھوں انہیں شکست ہوگی مار کھانا ہوگی اور ان لوگوں کے دل تھنڈے ہو جائیں گے جنہوں نے ان سے مسلسل تکلیف اٹھائی عذیت اٹھائی دکھ اٹھائے مہایدے توڑے اور جنگ کی خزا کے لوگوں کے ساتھ تو ان کے دل جو ہیں وہ سکون پا جائیں گے کیسے سکون پا جائیں گے آپ دیکھیں کسی ایسے انسان کو آپ سوچیں جو آپ کی زندگی میں ہو جس نے آپ کو مسلسل تکلیفیں دیئے صرف وہ آپ کو تکلیفیں دیتا رہا مسلسل عذیت پہنچاتا رہا اس کا نام آتے ہی آپ کیسے ہو جاتے ہیں دکھ میں تکلیف میں اور ایک ایک بات آپ کو یاد آنے لگتی ہے ایسا بھی کیا ایسا بھی کیا اور بہت رنجیدہ ہے آپ کا دل اس کی طرح سے اب کسی ایسے شخص کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس نے آپ کے ساتھ کیا تب آپ کا دل کیا ہوتا ہے خندہ ہو جاتا ہے نفس انسانی ہے نا کہ ایسا سب کچھ دیکھ کر کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر آپ کا دل سپون میں آ جاتا ہے تو اسی لئے کہا کہ مسلسل جو ظلم جن کو دیا گیا تکلیف دی گئی آپ ان کے بارے میں سوچتے بھی ہیں تو آپ کی کیا حالت ہو جاتی اور جب انہیں کچھ ایسا پہنچے تو پھر آپ کا دل اتمنان پاتا ہے تو اللہ ایمان والوں کے دلوں کو سکون دے گا تسکین ضرور دے گا یعنی اعلانِ برات کے بعد پریشانی ختم دل سکون پا جائیں گے پتہ کے راستے کھلے نا میں نے آپ کو کہا نا پھر یہاں سے ہوا بھی ایسا بہت سے وفود آنے لگے مسلمان تو کیا ڈر رہے تھے کہ ان سے جو ہیں ہمارے کونی رشتے بھی ہیں اب یہ بھی بڑا مشکل ماملہ تھا دیکھیں اگر بندہ مومن اللہ کے حکمات کو منوان تسلیم کرے نا تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے دل کا اتمنان سکون چاہیے تو اللہ کے تابع ہونا ہوگا مسلم ہونا ہوگا جب آپ اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں آپ اللہ کے لئے مسلم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ دل سے ہر چیز نکال دو حسد کینا غصہ اور پھر ہر معاملے پہ مجھ سے توقع رکھو مجھ پہ چھوڑ دو ایسا ہی ہے نا ہم اس کے خلاف چلے جاتے ہیں تو جب ہم اس کے خلاف جاتے ہیں کہ جب ہم اس کے یعنی دل کو اس کے حکم سے خالی پاتے ہیں نہ جھکتے ہیں اس پہ توقع بھی نہیں کرتے اور اس کے معاملات جو ہیں اس پر چھوڑنے کے بجائے ہم تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوتے ہیں تو پھر کیا رہتے ہیں پریشان ہاں پھر آپ اپنے نفس سے خود ہی لڑتے رہتے ہیں اور بہت مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں بہت مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ہم اور غم میں مقتلا رہتے ہیں اپنا اتمنان گواہ دیتے ہیں اور صرف اتمنان ہی نہیں جاتا دل کا سکون ہی نہیں جاتا آپ کا قیمتی وقت وہ بھی چلا جاتا ہے غم کے منانے میں زندگی بے سکون جب گزارتے ہیں تو اس میں ہماری عمر کا بھی ایک بہت بڑا حصہ گزر جاتا ہے اور جب ہم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو خالی ہاتھ کیوں ہمیں سکون نہیں تھا غم میں تھے پریشان تھے تو ہم کوئی با مقصد کام تو کری نہ سکے پھر ہمیں وقتی نہ ملا تو لہذا مومنوں کو کہا لڑو مدد ضرور ملے گی اور پھر اس سال کو عام الوفود کہا گیا جیسے میں آپ کو بتا کئی وفت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یعنی بیعت لی کافی تعداد میں وہ آتے رہے اعتاد گزاری کے لیے لڑے نہیں وہ سب مل کر بلکہ کیا وقت کئی وفوت جوگ در جوگ کہتے ہیں آئے اور انہوں نے یعنی وہ روب میں آگئے مسلمانوں کے اسلام کے اور اس کے بعد کامیابی بھی ہوئی اللہ نے برات کیا تو پھر کیا ہو بجائے کے ڈر رہے تھے کیا ہوتے ہیں کامیابی اگزہ جا نصر اللہ والفت ورائتن نا سید خلونا فی دین اللہ افواج کی افواج دین میں داخل اللہ انہیں ڈرتا سارے مل کر کیا کریں گے ہم کمزور ہو جائیں کیا سمجھا دیئے بہت پیاری بات ہے جلدی سے پھر آگے چلتے ہیں اللہ کے چاہے آپ کام کر رہے ہو چاہے آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو آپ اللہ کے حکم کے مطابق کچھ کر رہے ہیں آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں نہیں وہ ایسا ہو جگہ حکم آپ کو کون دے رہا ہے بہت بڑی ذات کہہ رہی ہے کہ آپ ایسا کر جاؤ لیکن ہم یہ ڈڑتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا لوگوں کی طرف سے اس طرف سے اپنے فائدوں کے سوچتے ہوئے اس شخص کو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنا آپ اللہ کو سونکتا ہے جو اللہ کی بات کو پورا کرتا ہے اللہ کی ہر بات میں صرف کامیابی صرف فائدہ ہے لیکن یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی اس میں ہم شک کا شکار ایسا تو نہیں ہو جائے گا اور ویسا تو نہیں ہو جائے گا دیکھیں اتنے ایسے معاملات پر یہ جو آیتیں سانین سے متعلق چل رہی ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہوا ہم پھر اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملوں پر جہاں پھر تھوڑی سی قربانی چاہیے ہوتی تھوڑی جدو جہہے تھوڑی عجرت کرنی ہوتی ہے ہم وہ سب کچھ کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہاں وقت لگا تیرہ سال بھی دیکھیں مکہ کی تیرہ سال کی زندگی مدینہ میں ٹائم تو لگا لیکن ہوا کیا ان سب کا نچوڑی سائت سے بھی سمجھا رہا ہے یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے یہی آیت ہے نا وَلَمَّا يَعْلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُومِنِينَ وَلِجَا وَلَّهُ خَبِيرُمِ مَا تَعْمَلُهِ کیا گمان کیا تم نے کہ تم چھوڑ دیا جاؤ گے حالکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور نہیں انہوں نے بنایا سوائے اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ مومنوں کے کوئی دوست کوئی دلی دوست فلیجا کوئی دلی دوست اور اللہ خوب خبر رکھنے والا اس کی جو تم عمل کرتے کیا گمان کیا تم نے کہ تم چھوڑ دیا جاؤ گے حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور انہوں نے بنایا سوائے اللہ کے سلسل کے مومنوں کو دوست ولی جا ہوتا ہے ولی جا کسی کے دل میں داخل ہونا دوستی رکھنا گہری دلی دوستی اور والا جا وادی کا ایسا غار کہ جس میں یا جہاں لوگ بارش سے بچنے کے لیے پناہ لے لیں تنگ راستہ یعنی جس حال میں تھے اسی میرے نے دیے جاؤ گے عام حسب تم تم نے یہ سمجھا ہوا ہے یعنی ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو اپنے پرانے روابط تعلقات سے پوری طرح سے نہیں نکلیتے ازاد نہیں ہوئے تھے ان کے لیے یہ اعلان برات ازمائش بن گیا یعنی جو مسلمان تھے ان میں سے کچھ ابھی جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے جو پریبی رشتے دار بہن بھائی ماں باپ یہ جو ہیں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کے لیے ایک طرف دین کی محبت اور تقاضے تھے اور دوسری طرف خون کے رشتے تھے ان کے لیے بات ازمائش بن گئی کس طرف جائیں کیونکہ اللہ نے تو بیزاری کا اعلان کر دیا کیونکہ دیکھیں کہ خون کے رشتے کو نظریہ کی وجہ سے چھوڑنا مشکل ہو گیا تھا کچھ لوگ تو ایمان میں بہت آگے تھے تو ان کے لیے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی لیکن جو لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے پوری طرح سے داخل نہیں ہوئے تھے ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو کہا جا رہا ہے انہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی اسی حال میں چھوڑ دیا جائے گا کہ جو تمہارے دل میں اسی کے ساتھ رہو اور اللہ کے ساتھ خالص نہ ہو اللہ کے ساتھ اخلاص کا اشد حب اللہ کا سبوت دینا ہوگا دیکھیں اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ کس کے دل میں کیا ہے اللہ کو تو معلوم تھی لیکن یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر واضح کرنے چاہتے تھے تاکہ ایمان اور نفاق لوگوں پر ظاہر ہو اور یہ امتحان کے بغیر نہیں ہو سکتا اب ان رشتوں کے جانے کا سارا معاملہ کیا تھا یعنی یہاں پر میں کہہ رہی ہوں یہ امتحان کیا ہے اخلاص کا کس کے ساتھ آپ خالص ہیں آپ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں دین پر دیندار ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور دین ازمائی شعری ہے تو پھر فیصلہ آپ کا کس طرف ہے اخلاص کو سامنے لانا تھا کس کے ساتھ خالص ہے اپنے رشتوں کے ساتھ خالص ہیں یا آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیونکہ اصل محبت کا حق دار اصل ولی جا دوستی اور محبت سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو یہ کھل کے یہ چیز سامنے آنی تھی اور یہ کہ نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی تو جانتے تھے لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کو دکھانا چاہتے کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹے کون ہیں تو مطلب کے کہ ایمان کا میار جھاتفی سبیل اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دوستی یعنی دو شرائط کے دو چیزیں ہیں ایک ہے ظاہری ایک تو جہاد کرنا تھا حکم یہ جہاد کرنا ہے اب جہاد کون کرے گا یہ میار تھا کون جنگ کرے گا کون لڑے گا اور دوسرا میار کیا تھا اور دیکھیں دل کی کیفیت کا بھی اظہار عمل سے ہی ہوتا ہے انسان جب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں کسی چیز کی محبت نہ ہو جب آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ پھر آپ اس کے لیے کچھ بھی کر جاتے ٹھیک یعنی ایک معاملہ تو سامنے آ گیا تھا ایک انتہان تو سامنے آ گیا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ اعلان برات ہے اور اعلان برات میں سامنے کون سے لوگ ہیں اور اعلان برات کا حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے اب کر کے دکھاؤ جنگ کرو لڑو ان سے صحیح اب دیکھیں جن کاموں میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے اس کے لیے انسان جان بھی لگا لیتا ہے مال بھی لگا لیتا ہے وقت بھی لگا لیتا ہے دنیا کے وہ کام جو ہماری دلچسپی کے ہیں ہمارے فائدے کے ہیں اس کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں خوب محنت خوب کوشش خوب جان مارتے خوب وقت لگاتے اور جتنا ہمار لگنا ہو لگا دیتے ہیں تو لہذا اللہ نے آزمائش کے لیے جہاد کو میار بنایا کہ کون سچا ہے اپنے قول میں جو سچا ہے تو پھر وہ کام کے وقت کام نہ آگے نہ بڑے اس کے دعوے بھی کیا ہیں جھوٹے ہیں اس آیت کو خود پر کیسے لیں گے آپ ہمارے لئے آیت کیسی ہے بلکل دونوں طرح سے ہمارے دل کا حال بھی کھلتا ہے اور جب آپ دیکھیں آپ کو لگ رہے کامیابی کس راستے میں آچھا جب کہا چلو اب اس کے ساتھ جہاد کرو تو باگ جاتے ہیں اور جب وہ احکامات ہیں اب وہ کرنے ہے تو دل کی حالت بھی کھل جاتی ہے نہیں ہوتے ہر لیکن بہت زیادہ ہے ہوتہ موسیقی آپ موسیقی آپ موسیقی موسیقی جنگری موسیقی موسیقی آپ موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی اگر چھو چھو چار کام اگر امان بکتر تو لائد ہمارے عمل بھی صحیح گ موسیقی اگر ہم عمل کرتے امسی عمل دوسر کو موسیقی 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 کی عبادی بھی دو طرح سے ہوتی ہے حصی عبادی اور مانوی عبادی حصی عبادی میں جیسے مسجد کی تعمیر عمارت پھر اس کی زیب و زینت اس کی حفاظت اس کی صفائی ضروریات پوری کرنا اور پھر اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا یہ بھی حصی ہے نظر ہی آ رہے نا دوسرے ہیں مانوی عبادی مسجد کی مانوی کو کیسے سمجھیں گے اچھا ایک حدیث سنیں قریب قیامت کی نشانیوں میں ہیں کہ اس دور میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی مسجدیں ظاہری عباد ہوں گی ظاہری طور پر عباد ہوں گی بڑی بڑی بھی بہت زیادہ لوگ بھی سب کچھ بھی لیکن حقیقت میں وہ ان میں خرابی ہو گئے یعنی کیا خرابی ہو گئے کہ ان میں لوگوں کی ہدایت کا بندوست نہ ہوگا سرے الوکرہ میں بھی آپ پڑھ کے وَمَمَّنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ اس میں تعلیم اور رہنمائی کا اور ہدایت کا کام نہ کیا جائے گا دیکھیں مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں صرف نماز نہیں پڑھائی تھی ہم تک ہی جو قرآن اور سنت جو پہنچا ہے اس کا ایک بڑا حصہ مسجد میں گزرا ہے تعلیم و ہدایت اور رشت کا ذریعہ تھی مسجد نبی اور آپ کے بعد بھی ایک مدت تک یہ سسلہ رہا ان عبادت کے ساتھ ساتھ کیا ہے اگرچہ اس کے علاوہ بھی قرآن کا نزول ہوا لیکن زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اسی کا بنی تو مشرقین کا کام نہیں ہے مسجد عباد کرنا کیونکہ عمال تو کفر پر مبنی ہے شاہد اللہ انفرسیم بالکل اپنے نفسوں پر وہ شہادت دینے والے ہیں اپنے نفسوں پر اپنے وہاں عمال کیا تھے اور ان کے برہنہ تواف کرنا تالیاں بجانا سیٹیاں بجانا اور جو تلویہ پکارتے تھے اس میں بھی کیا تھے شرق کے الفاظ کہ لبائک لا شریکہ الا شریکہ لکھو کہ کوئی شریک نہیں لیکن وہ جسے تو نے شریک کر لیا ہو ان تیرے کاموں میں جو کوئی شریک ہو پھر اسی طرح دیواروں پہ تصویر لگانا زینت کے بہت زیادہ سامان اور اسی طرح سے بوت جو وہاں پر تین سو ساٹھ بوت رکھ دیتے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آبادی نہیں ہے کیا یہ مسجدوں کا بات کرنا نہیں ہے کہ آپ کیا کریں عبادی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور شرک سے خالی اور اللہ کے حکمات پر عمل اور اس میں علم ہدایت رشد تسکیہ کا کام اور مشرک مسجد کو آباد نہیں کر سکتا اور ان کے جو تمام کوششیں ہیں ان کے جو تمام کام ہیں ان کے جو عمال ہیں مسجد کو آباد کرنے کے لیے سارے کے سارے ضائع ہو گئے بوجہ کہ ان کے عمال شرک میں ممنی ہو شرک جو ہے ہر عمل کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے چھیک ہے ہر طرح کی نیکی کے ہر طرح کے بڑے سے بڑے عمل کو شرک کیا کر دیتا ہے آپ چاہے ایمان کے کسی درجے پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ نے کوئی مخفیصہ بھی شرک کیا ہے تو سب کچھ ضائع ہو گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام انبیاء بھی جو نو دس کا ذکر کر کے کہا یہ بھی شرک کرتے ہیں تو ان کی عمل ضائع ہو جاتے ہیں نبوت کا درجہ پانے کے باوجود اتنے افضل و کرم ہونے کے باوجود کہا کہ اگر شرک کا شائبہ بھی ہوتا تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں تو مرادک کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو تو چاہے وہ مسجد ہی تعمیر کرے اس کو عباد بھی کرے یہ کتنا بڑا عمل ہے نا مسجد تعمیر کرنا عباد کرنا تو اس کے یہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا اگر وہاں ہاں اور مشرک کیوں عباد کرتے تھے مسجد کو کہ یہاں پہ ہے نا کہ وہ عباد کرتے تھے دراصل ان کے لیے تو یہ ایک تجارت کا ذریعہ تھی نا ہاں تجارت بھی غرض تھی نا مین جگہ تھی ان کے لیے اور پھر اپنی نیکی کو اور ظاہری دینداری دکھانے کا ان کو موقع بھی مل جاتا تھا لوگوں کی توجہ حاصل کرتے تھے اس کے ذریعے سے کیونکہ حجرت جہاد دین کے لیے تکلیف اٹھانا بھوک برداشت کرنا بھوک کٹنا قربانی کرنا یہ تو مشکل تھا مگر اس کام میں تو ریاکاری تھی تفریح تھی اور کعبہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ عظمت کا سنبل تھا ان سے تعلق جو ہے وہ ان کے لیے بائیسے فخر تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہجرت کرنا مشکلے کاٹنا جنگ کرنا ان میں کوئی دچسپی نہیں تھی ظاہری دینداری آسان کام شغل کے کام جس سے ان کی اپنی شورت ہو جائے توجہ ہو جائے نام ہو جائے لوگوں میں اچھا کہلا لیں ٹھیک ہے ریاکاری ہو جائے یعنی ایسے کام جس میں ریاکاری نہ ہو تعریف اور تفریر نہ ہو وہ لوگوں کو پسند نہیں آتے ٹھیک ہے ایسا ہے نا کیونکہ دیکھیں وہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بندوں کے سامنے کرنے والے کاموں میں تو بڑی دلچسپی ہوتی ہے لیکن ان میں نہیں ہوتی ہے جن میں کیا نہ ہو تعریف نہ ہو ریاکاری نہ ہو تفریر نہ ہو لیکن جو اللہ کی رضا پانے کے لیے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں نہ ہو تو اس کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے یا نہیں دیکھا جا رہا تعریف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور یہ دین کا کام سنجیدہ ہے تفریر والا نہیں ہے تو وہ اس میں تفریر کے پہلو بھی نہیں دیکھتا وہ اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے دین کے لیے کرتا ہے اور اس کو صلح بھی قصے چاہیے ہوتا ہے اور امتحان بھی دراصل یہ ہے کہ کون کس طرح کے کاموں میں دلچسپی رکھتا ہے اگر وہ اس قسم کا معاملہ چاہتے ہیں یہی لوگ ہیں تو ان کی عمال تو ضائع ہو گئے اور وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ چاہے جیسے بھی عمل کر لیں اب انہوں نے بھی کام تو خدمت دیں گے دیکھیں مسجد کی کسی کی تعمیر آبادی اس پہ کیا کچھ نہیں لگتا مال سب کچھ لیکن بے شک آباد کرتا ہے مسجد اللہ کی وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور قائم کریں نماز اور دے زکاة اور نہ وہ ڈرے سوائے اللہ کے اللہ سے ڈرنا بھی شرط ہے تو امید ہے کہ یہ لوگ وہ ہوں گے ہدایت پانے والوں میں فعصہ امید کر سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی کہ وہ ہوں گے ہدایت پانے والوں میں سے من المحتدین میں سے ہوں گے دیکھیں پیچھے محبت کی بات ہوئی تھا یہاں ڈر کی بات ہے ہے نا جو کوئی ڈرے گا تو وہ پھر کیا پالے گا اللہ کے لئے جب پسا ہونا تو یہ بھی یقینی بات ہوتی ہے کہ ایمان جب مکمل ہوتا ہے جب خوف اور محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہو پیچھے سے محبت کی بات ہوئی کہ جب آپ کی محبت کامیار آپ کی محبت خالص آپ کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہو اور یہاں پہ صرف کیا ہے ڈر ڈر بھی جو ہے صرف کس کے لئے اللہ اور اس کے رسول اور مسجد کی عبادی کی شرائط کیا بتا دی گئی اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان نماز سکات اور اللہ کا ڈر یخشا خشیت خاص طور پر خشیت یہاں پہ جو کہا گیا یعنی اللہ کو خشیت ہے بڑا مان کر خود کو چھوٹا جاننا ماننا خشیت ہوتی نا ڈر کسی کی بڑائی کی وجہ سے دیکھیں ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں مگر خود کو چھوٹا نہیں مانتے خود کو چھوٹا ماننا کیا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم آئے تو سوچے کہ میری کیا مرضی ہے میں کون ہوں حکم تو وہ ہے جو اللہ کا ہے یہ ہے اللہ کے کو بڑا ماننا اور خود کو چھوٹا ماننا اور جب پھر اللہ سے دریں تو صرف نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھے یہ ہے اللہ کو بڑا ماننا تو مسجدوں کی عبادی محض ظاہری عمال سے نہیں یا حصی عبادی مراد نہیں بلکہ ایمان اور خشیت کا تقاضی کرتی ہے اور پھر نماز کو کائن کرنا اور اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا کیونکہ حدیث آتی ہے کہ سات لوگ قیامت کو جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن سوائے اللہ کی عشق سائے کے تو وہ سات لوگوں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے معلق رہتا ہے اٹھکا رہتا ہے اس کی یاد رہتی ہے دھیان رہتا ہے اس کے شوق ہوتا ہے تلاش میں ہوتا ہے نماز کی فکر کرتا ہے ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں کیوں؟ مسجد دراصل مرکز ہدایت ہے بخاری اور مسلم کی مطبق علیہ حدیث ہے کہ مسجدوں کے عباد کرنے والے دراصل اللہ والے ہوتے ہیں ولی اللہ مسجدوں کے عباد کرنے والے اللہ والے ہوتے ہیں ہم اللہ والے کس کو کہتے ہیں جی سائنٹائپ کی لوگ جو کچھ نہیں سمجھتے کچھ نہیں جانتے مسجد کبھی پتہ نہیں ہے مسجد کیا ہوتی ہے اور ادھر کیا کرتے کہتے ہیں یہ اللہ والے اور ان سے پھر ہم بہت کچھ دعائیں مانگواتے ہیں آجتے مانگتے کہ یہ جو ہے اللہ والے ہیں تو پھر فرمایا کہ کیوں تو کیا بنا لیا تم نے پانی پلانا حاجیوں کو اور عباد کرنا مسجد حرام کو یعنی اس کام کو یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو عباد کرنا جو ہے مسجد حرام کو عباد کرنا تم نے خاص مسجد حرامی کی بات اور یہ مانگواتے ہیں اس کے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آقے پر اور اسے جہاد کیا اللہ کے راستے میں نہیں برابر ہو سکتے اللہ کے نصیب اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے سکایا سکیا سین کافیا پانی پلانے کو کہتے ہیں اور پانی کی برطن کو بھی کہتے ہیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو ظاہری کرنے والی چیزیں ہیں یعنی حجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو عباد کرنا اسے ہم کو کہا تھا حج کے لیے تو یہ بھی جاتے تھے اور وہاں پانی بھی پلاتے تھے اور پانی بھی جو ہے وہ سادہ نہیں پلاتے تھے کشمش والا پانی یعنی میچھا پانی پلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اصل چیز اللہ کے راستے میں کیا ہے پانی پلانا حجیوں کو اور اس مسجد کو جا کے عباد کرنا مطلب وہاں جانا اس کو آپ نے ایک ہی سمجھ رہے ہیں نہیں بلکہ اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان وجہ حدفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور یہ عام ظاہری نیکی عمل کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے اشارہ قریش مکہ کی طرف ہے جو میں آپ کو بتایا ہے کشمش والا بانی پلایا کرتے تھے اور حضرت عباس جو ہے وہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی یہ کام کیا کرتے تھے اور جو ہے وہ سکایہ تول عباس جہاں زمزم کا کھوہ ہے ماہ سے چالیس کا دم دور جو ہے ایک یعنی جگہ مختص تھی تو کسی خاص موقع پر انتھک کوشش یہ نیکی نہیں ہے یعنی اگرچہ نیکی ہے مگر بڑی نیکی کیا ہے جہاد مسلسل کام کرنا اور جہاد صرف جنگ کا نام نہیں ہے جنگ جو ہے کتال وہ اس کا سب سے آخری درجہ ہے ہر کوشش جس میں دین کو عام کرنے کی بندوں تک لے جانے کی ان کی ہدایت کے لیے جو بھی ایفٹ اور کوشش کی جائے خاص قرآن کے ساتھ وہی جہاد ہے صحیح تو انہوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ یہ جو حج کے لیے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر حاجیوں کو پانی پلانے کا جو انتظام کرتے ہیں یہ کیا ہے بہت بہت بڑا کام ہے بہت نیکی کا کام ہے آپ دیکھیں آج بھی جب ہم آرے ہاں نیکی کا کوئی تصور ہوتا ہے نیکی کی کوئی بات ہوتی ہے عام اس پہ تو نہ وقت لگایا جاتا ہے نہ مال خرچ کیا جاتا ہے جب بھی کوئی نیکی کرنے کا سوچے تو سب کا دھیان مال خرچ کرنے کے حساب سے کس طرف چلا جاتا ہے حج کر حج کر کے الحاج کلانا ایسے یہ نا وہ تو کر لیتے ہیں کسی کے بلیابے دیکھیں بس ٹھیک ہے جی اب بہت زندگی ایسے کر لی اب کیا کرنا ہے حج کرنا ہے ایسے نہیں کہ حج کی اہمیت کم کر رہے ہیں اس بات سے لیکن اصل چیز سمجھ کیا آ رہی ہے کہ آپ نے دین کو اس سے فتنہ ہی سمجھ لیا ہے کہ ظاہری کسی ایک چیز کو جب آپ کریں گے تو وہ کام آپ کا مکمل ہو گیا تو اثر چیز کیا ہے جلدی سے ہر وہ ایفٹ ہر وہ کوشش ہر جہد ہر وہ چیز جہاد ہے جو آپ دین کو اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک لے جاتے ہیں یہ کوشش نہ کہ یہ ہے کہ ظاہری ظاہری ریچوز کر کے اور اللہ کے راہ میں جو کام دکھتے ہیں بالکل اگلی آیت کو دیکھیں آیت نمبر ٹونٹی وہ جو ایمان نے زیادہ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں کامیاب لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کون کامیاب ہے ایمان لائے انہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں کیسے اپنے مالوں سے بھی اور اپنے جانوں سے بھی ان کا درجہ ہے پیچھے کہا کہ جہاد کرنے والے اور ظاہری ریکی کرنے والے برابر نہیں ہیں جہاد کا ایک درجہ ہے اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد تمام کاموں سے افضل ہے ایک حدیث ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو آپ نے فرمایا ایسا میں کوئی عمل نہیں پاتا جہاد کے برابر کا عمل کوئی بھی نہیں ہے یعنی باقی نیکیاں ہیں اس کے علاوہ لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کیسا کہاں ان کا ایک مقام ہے اللہ کے نصی اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں خوش خبری دیتا ہے انہیں رب ان کا رحمت کی اور رزوان کی اور جنت کی اور ان کے لیے ہیں نعمتیں قائم رہنے والی ہے نعمتیں مادی نعمتیں بھی رحمت بھی جنت بھی دائمی بھی کبھی ختم نہ ہوگی ایسی نعمتیں ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا جہاد کیا اچھا اب دیکھیں ہم سوچیں اتنے درجہ ہے اتنے فضائل ہے کامیابی ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال سے بھی اپنے جان سے بھی اب ہم تو اس سے محروم رہ گئے نا ہم نے زندگی کو بڑے جہاد کو افرٹ کو دین کو بڑا محدود رکھا ہے نا ہم نے زندگی کو بڑے جہاد کو افرٹ کو دین کو بڑا محدود رکھا ہے نا اب اپنے جس بھی درجے میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی اگر آپ ایک بہترین انسان ہیں تو آپ دراصل اس دنیا میں رہ کے ہی اجھاد کروں کیونکہ بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر ہیں بڑے فیمس ڈاکٹر لیکن انہوں نے کبھی بھی گورنمنٹ جاگ کے علاوہ اپنا پرائیوٹ کلینک نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں کروں گا بس جو میری جاؤب ہے اور وہیں پر کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس جگہ کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی نا جتنا دوسرا یہ نہیں کیا تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کا جہاد ہے نا کہ آپ نے اتنی افرٹ دیکھیں ایک اہد آپ جب سیٹ مل جاتی ہے اس وقت نسان کا ایک جذبہ ہوتا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ جو پروپر اس میں آتے ہیں تو آپ سے ایک طرح کا حلف نامہ ہی ہوتا ہے کہ جی لوگوں کے خدمت کروں گا اور ایسا کروں گا انسانے لیکن ایسا کم ہی ہم دیکھیں اچھا ان کا اس طرح سے تھا کہ وہ نہیں کیا اس کے بعد جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو گھر والوں نے سب نے بچوں نے بیوی نے سب نے کہا کہ اب تو آپ اپنا کلینک کریں پرائیوٹ کریں اتنا یعنی ٹیلنٹ ہے اتنا سب کچھ ہے آپ اس کو ویسٹ کر رہے ہیں اور آپ اس طرح سے وہ شروع کرنے اور بے شک آپ دو گھنٹہ بیٹھیں انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا میں نے ساری زندگی حلال کمایا ہے اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے اور اب میں چند رفوں کی خاطر ایسا بلکہ لنگ کر سکتا ہاں ٹھیک ہے میرے پاس ہے ایک ٹیلنٹ ہے سب کچھ ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں آئیں میں ان کو ضرور ان کی ٹریٹمنٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جو میرا بنے گا وہ ہو جائے گا لیکن میں یہ نہیں کروں گا کہ میں خاص طور پر اس طرح سے کر کے اور وہ کر دوں ابھی یہ یعنی ان کی طبیعت جب کچھ خراب ہوئی گھر میں ہی تھے وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود کر رہے تھے کرے اور ڈاپٹر کوئی تھے اپنا ٹریٹمنٹ خود کر رہے تو طبیعت ان کی نہیں سملی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس مجھے اب ہاسپٹل میں آپ لوگ اڈمیٹ کرتے ہیں تو ہاسپٹل جانے سے پہلے ہے یعنی وہ اپنے تمام عاملات جو ہے نا جیسے کلیئر کر کے جاتے ہیں نا اس طرح سے کسی اس کے ساتھ وہ وابستہ تھے تو وہاں پر انہوں نے جا کے کافی یعنی تیس ابھیلیلہ جو بھی انہوں نے دینا تھا وہ دیا پیملی میں کسی رشدہ دار کی کسی بچی کی شادی تھی اس کے لیے انہوں نے ابھی شادی میں بہت ٹائم تھا وہ بھی دے دیا کہیں اور بھی جو یعنی جو جو انہوں نے معاملہ کرنا تھا سب سے مل کے معافی مانگ کے اس رات کر کے پھر وہ ہاسپٹل گئے وہاں پر اکسیجن پر ان کو رکھا کچھ ہے اس کے بعد وینٹی لیٹر پر جب وہ جانے لگے انہوں نے کا بس اب مجھے وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے تو سب نے کہا کہ اب آپ میں بہتری آ رہی ہے آپ میں امپروومنٹ ہے کچھ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں آ میں جب کہہ رہا ہوں مجھے ضرورت ہے تو مجھے اس میں کہا اور کہنے لگے کہ زندگی ہوگی تو میں وینٹی لیٹر پہ بھی اللہ مجھے دوبارہ کھڑا کر کے لے آئے گا اور اگر زندگی نہیں ہے موت تو آنی ہے جب بھی تو مجھے موت آج ہے کہ تو بارہ میرے لیے آپ سب نے بہت دعا کرنی اور میرے لیے کوئی سب بتانے لگے ان کو میسیج ہم آپ کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں اتنی بار یہ انہوں نے کہا میرے لیے صرف استغفار کرنا اور وہاں پر وہ صرف جو ہیں آن لائن اپنا پڑھا کرتے تھے انہیں اپنی نمازیں بقاعدہ سے پڑھ رہے تھے اور آن لائن وہ اپنی پڑھ رہے تھے اپنی پڑھائی کر رہے تھے اور بس اسی میں ان کا جو ہے وہ ٹائم لگا اور کتی ایسی سیکنڈ جیسے لمحہ لگا کوئی ایسی عذیت نہیں اٹھائی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اور بس اسی میں وہ آرام سے پتہ چلا کہ یہ کچھ دیری ونٹی لیٹر پہ گئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ان کا یہ معاملہ ایسے ہو گیا اب میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی کہ انسان جب زندگی میں اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ ان کہے کہ میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے دنیاوی حساب سے میں نے بہت کچھ کر لی ہے بس میرے لیے تنہ کافی مجھے مزید نہیں چاہیے آپ دیکھیں ہم ایسا سوچیں گے رکیں گے کسی مقام پہ کہ نہیں مجھے مزید نہیں چاہیے نہیں کہیں گے ہم تو کہیں گے اور اور اچھا ہے جاتے جاتے جتنا کچھ سمیٹ لے سمیٹ لے کہ کچھ بھی ایسا نہیں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں جائے تو یہ بھی تو ایک جدو جہد ہی ہے اللہ کے راہ میں حلال تک رہنا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا اور انجام یعنی اتنی وہ مظیبہ اپنی زندگی کے بارے میں سب سے وہ ڈسکس کرتے تھے کہ میں نے ایک کامیاب زندگی گزاری میں ایک کامیاب ڈاکٹر تھا سب کچھ ہے آج میں کہاں جانے والا ہوں تو وہ اپنے بچوں سے بھی کہہ رہے تھے اس کے بارے میں سوچو زندگی جب ساری گزارنا آنا تو یہ والی منزل سامنے رکھ کے سوچنا کہ ہم نے جانا کہاں اور حقیقت ہے کہ آپ سوچیں یہ رات کو اس کا مشاہدہ ضرور کیا کریں اپنے آپ کو یاد دلوایا کریں اپنے تصور میں وہ جگہ لے کر آیا کریں اپنے بستر پہ جب لٹتے ہیں تو اس وقت سوچا کریں آج میں بستر میں لیٹی ہوں اور ایک وقت میں اپنے قبر میں لیٹوں گی اب میں خود بھی یہ سوچی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ہم ایسی جگہ پہ جب بیٹھتے ہیں تو سانس گھٹنے لگتی ہے تھوڑی سی بندوں کچھ سانس گھٹتی ہے کچھ تازہ تو میں سوچی تھی کہ وہاں پہ سانس گھٹے گی منوں مٹی کے نیچے سب کچھ ہے تنہا بھی اندھیرہ بھی اور ہر ہر معاملہ اس پہ کیا جائے گا جو ہم کر کے لے کریں آپ کیا کر کے لے کر آئے کیا ہے آپ کے پاس وہ جو بھی دنیا میں آپ نے ناموریہ حاصل کی آپ نے کمایا جوڑا سب کچھ ہے وہ تو وہیں پر ہے نا یہاں پہ وہاں جائزہ کس چیز کا لیا جائے گا اور ہم سب کو سو فیصد پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اگرچہ اس کا انتظار نہیں کر رہے اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں اس کا یقین بھی نہیں ہے کیونکہ جب یقین ہو تو پھر ہمارے عمل سے نظر آئے لیکن اس جگہ پر ہم سب نے جانا ہے ایک نہ ایک دن پتہ نہیں کس دن اور جیسے ہم پڑھ رہے تھے حدیث میں شام تو ہماری ہے اور پتہ نہیں کتنا وقت رہ گیا لیکن ہم بتائیں ابھی بھی ہے سنجیدہ ہے ہماری کوئی جدو جہد اپنے لئے ہم دین کے لئے کیا جدو جہد کریں گے ہم نے کیا کرنی دین کے لئے جدو جہد کچھ بھی نہیں کر رہے ہم تو اگر صرف اتنا ہی کر لیں دین کے لئے جدو جہد میں یہ بھی چیز شامل ہے ہجرت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو علم حاصل کر کے اس علم پہ آپ متی ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کے فرما بردار بن جاتے ہیں تو یہ بھی تو دین میں ایک جدو جہد ہے یہ بھی تو اپنے آپ کو چھوڑنا گناہوں سے لوگوں کی اطاعت سے نکال کہ اللہ کی اطاعت میں لانا اس تنہا سے بھی تو دوسروں کو مائل کر سکتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ شاید جب دین کا کام کرنا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہ جب تک میں ایک مبلغ نہ بن جاؤں اور کوئی سو پچاس لوگ نہ ہوں میرے سامنے جن کو میں ایڈرس کروں اور میں دین کا کام کروں دین کو سکھاؤں سب کچھ کروں آپ کے اندر اگر دین داخل نہیں ہے آپ خود اللہ تعالی کے فرما بردار نہیں ہیں وہ دین آپ صرف واز نصیت لیکچر وہ کافی نہیں ہیں وہ دنیا میں تو شاید اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مل جائے گا لیکن جب آپ پہنچیں گے اس قبر کے اندھیرے نہیں وہاں پر آپ کس کو یہ دکھا رہے ہو کہ وہاں جب اگر آپ کا اپنا عمل درست نہیں ہے آپ اندر سے درست نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہوگا ہم کیوں نہیں اس بارے میں سوچتے ہیں ہم کیوں نہیں یعنی اس سنجیدہ کیوں نہیں ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں سوچ کے خوف آتا ہے ڈر لگتا ہے نا مایوسی ہوتی ہے اگنم سے لیکن ایک بڑی ہوتی سی بھی بات ہے کہ وہاں پر جا کر وہ جو عمال کی روشنی ہے وہ سب کچھ ہے تو بہت اچھا پیغام بھی ہے لیکن ہم کر کیا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اگر جو ہاتھ دوڑ ہماری ہے تو وہ بھی صرف کتنی ہے اپنی ذات تک اپنی دنیا تک اپنے فائدوں تک بس اتنی بھی مثال نہیں بنتے ہیں ہم کسی کے لیے کہ ہم خود کو اگر درست کر لیں تو شاید ہم سے کوئی متاثر ہو کے کوئی ایک بات ہی وہ اچھی کر لیں ہم کہاں دین کے لیے جدوچاہت کریں گے اور کیا ہجرت کریں گے کیا اس کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے ہمارے کیا معاملات ہو یعنی کتنا میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے کیسے عمل لے کے کٹھے ہو رہے ہیں کیسے بجیں گے اس وقت سے اس مرحلے سے مجھے کچھ خواہ نہیں انسان ساہتے ہیں جب سکول سے آئے دے ہمارے نے کٹھے اور نہیں پڑھی انکی مہا نے کٹھے کے نماز دے مجھے اتنا گیلٹ ہوا کہ انسان سکول سے آگے اور میں آراہم سبائے ان کی بچوں نے کہا کہ میں کچھ خواہ نہیں گی کیونکہ انسان سکھ میں اتنا خواستے ہوئی سکر اللہ کا مطلب کی جو بے قائدگی تھی وہ چھوڑ بہت سمال ایسی ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی کو حمل تاثر ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ دین کو عام کرنا ہے تو ہمارے پہلی بات ہوتی ہے اچھا جی میں ذرا بہت پڑھ لوں سیکھ لوں بہت کچھ مجھے آجائے میرے پاس دلائل آجائے پھر میں سب کو نہیں اپنے عمل سے بھی تو آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں وہ تو بچے تھے نا ایک عمل کر رہے تھے نا نماز کا ہم اتنے سچے ہو جائیں ہمارے اندر سچ اتنا ہو ہماری گفتگو ایسی ہو ہمارا اخلاق ایسا ہو ہمارا دل دوسرے کے لیے اتنا صاف اتنا چاہو کہ بس وہ صرف اس سے متاثر ہو کے اگر اس نے کچھ ایسا کر لیا ٹھیک ہے یعنی جس کو آپ ہدایت اس طرح سے بھی دے رہے خاموش تبلیغ بھی کر رہے تو اس کی ہدایت ہو نہ ہو کسی ہو آپ کی تو ہو گئی آپ تو پار لگ گئے آپ تو کامیاب ہو گئے لیکن بس دنیا میں رہ کے دنیا کی دور میں شامل ہے کچھ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اگلی آت کو دیکھیں فالدی نفیہ آبدا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ اندہو عجر نظیم بے شک اللہ اس کے پاس عجر ہے بہت بڑا دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے ہمیشہ گی وہاں ہے اسلام کی فکر وہاں کی ہونی چاہیے کامیاب وہ جس کا کل اچھا ہو جائے دنیا کی کوئی چیز پا لیں اس کی آرزو کریں اس کی تمنا کریں اس کے لئے جدو جہد کریں جتنی بھی کوشش کرنے اللہ کا ازن سے ہی پاس سکیں گے اگر پا بھی لیں گے تو رہنے والی نہیں ہے آپ کے پاس وہ آپ سے چلی جائے گی لیکن یہ جو رحمت ہے یہ جو انام ہے یہ جو عظیم درجہ ہے یہ جو اللہ کی رضا مندی ہے یہ سب کچھ یہ پانے کے لئے جان اور مال کے ساتھ اللہ کی رامے کوشش کرنے ہوگی دونوں لگانے ہوگے ایمان زبانی نہیں کوشش بھی کرنے ہوگی دیکھیں ہم کیا کوشش کر رہے ہیں دین کے لئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگے ٹھیک ہے بس وہ کر رہے ہیں اور زبان سے ہم کہتے بھی ہیں مسلمانیں کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہاں یہ تقاضے کلمہ کے کہاں ہیں آپ کی کوششیں کیا جدو جہد کر رہے ہیں آج ہم میں سے ہر کوئی ہر طبقے سے تاروک رکھنے والا مرد اور عورت غریب امیر بہت کوشش کر رہے ہیں بہت ہاتھ پاں آ رہے ہیں بہت جدو جہد کر رہے ہیں بڑے مشغول ہیں کس میں دنیا کے لئے اور دنیا کا رسک جو ہے وہ تو آپ کے حصے میں ویسے ہی لکھا ہوئے ہیں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ جب تک آپ اپنے حصے کا جو رسک ہے وہ لے نہیں لیں گے پانے ہی لیں گے آپ کو موت نہیں آئی گی وہ ہے آپ کے پاس آپ کے لئے لکھا ہوئے ہاں بس آپ اس کے لئے ایک کوشش کریں گے اور وہ آپ کو مل جائے لیکن وہ مطلب جیسا ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے نصیب میں ہیں لیکن ہم وہ ذرا دور کے دروازے کی ہم آسان چاہ رہے ہیں ہم آسانی چاہ رہے ہیں بہت تگو دو ہے بہت کوشش ہے اس جو ہے وقتی عارضی اور کلیل دنیا کے لئے ساری کوشش ہے ہر طرح کی جسمانی ذہنی صلاحیتیں مالی مادی تمام کچھ لگایا ہے اس کے حصول کے لئے اسی کی تفریح میں لگیا ہے اور کب ہم میں سے کس کا وقت آ جائے کہہ سکتے ہیں کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ اتنا ہم جیئیں گے کب اچانک ہم میں سے کوئی چلا جائے گا ایک آئے طور دیکھ لیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذو اباکم و اخمانوکم اولیاء نہ تم بناو اپنے ابا وجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ ترجی دے کب دوست نہ بناو انتخذو انستحبو الكفر وعلی الایمان اگر وہ ترجی دے کفر کو ایمان پر اور جو کوئی دوست رکھے گا وَمَا يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَاُولَائِكَ هُمُوا الظَّالِمُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں یعنی جو محبت رکھے کن سے چاہے وہ آپ کے ابا وجداد ہوں بھائی ہوں اور ان سے وہ محبت کہ ان کو دوست نہ بناو کب اگر وہ کفر کو ترجی دیتے ہیں ایمان پر اگر وہ محبت رکھتے ہیں کفر سے تو آپ کی محبت ان سے نہیں ہوگی آپ کا وہ دلی تعلق ان سے نہیں ہوگا اگر ایسا ہوا جو کوئی دوست رکھے گا ہی نے تو یہ لوگ ظالم ہیں اور ظالم کیا ہوتا ہے ہاں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا اس کا حق نہ دینا یعنی دوستی اور محبت کا بھی مقام ہے اگر ماں باپ سب کی محبت یعنی ماں باپ سے دوستوں سے بہن بھائیوں سے اولاد سے ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ گئی ہے تو یہ ظلم ہے صحیح دیکھیں ایک تعلقات ہوتے ہیں انسان کے اپنے پرسنلیس کو آپ کے علاقے ایک ہوتے دینی تعلقات اگر آپ اپنے تعلقات کو دینی تعلقات پہ ترجیح دیں گے تو یہ ظلم ہے تو مومن کو یہاں پہ چوئیس دی جاری ہے کون سے تمہارے لئے زیادہ ضرور کس کو ترجیح دوگی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول دوسری طرف آپ کے بہن بھائی ابا و اجداد کس کو درجی دینی ہے یہاں کہاں کیا کہا جا رہا ہے دیکھو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یا یو لذینا آمنو اے ایمان والوں نہ تم بناو کہ جو ایمان وہ لائیا تو وہ تو کس پہ لائیا اللہ اور اس کی رسول پر لے آیا نا لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہا گیا ہے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو کیا نہ کرو دوست نہ بناو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یہ بہت قابل غور جملہ ہے کیا بات سمجھ جا رہی ہے محبت کا بھی میار بتایا جا رہا ہے تعلق ترجیح دینے کا بھی میار بتایا جا رہا ہے دیکھیں انسان ان تعلقات یا ان لوگوں میں رہنا چاہتا ہے جہاں سے اس کو مدد ملتی ہے قوت ملتی ہے ساتھ ملتا ہے یہاں سے اس کو آرام ملتا ہے ہر انسان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا ملان رجحان کس طرف ہے اور کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اور جس طرف آپ کا رجحان ہے آپ کی محبت ہے آپ کا دھیان ہے اسی راستے کو آپ اختیار کیا ہے تو اسی راستے پہ لے جانے کا سبب ہے منظیر بھی انہی کے ساتھ ہوگی دیکھیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کیونکہ صحابہ میں ایک یہ چیز تو پیدا ہو گئی تھی کہ آج تو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی صحبت میں ہیں اور ظاہر جنت میں جائیں گے تو آپ کا تو مقام پھر بہت انچا بہت اور ہم تو آپ سے اس طرح سے آپ کے قریب نہیں ہوں گے تو پھر یہ مطلب کہ ایک حسرت ہوتی ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید بات کریں گے تو ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا اس بات پہ صحابہ نے بقاعدہ جشن منایا یعنی یہ ایک جشن والی بات ہوگی تھی کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا یعنی وہ تو خالص تھے ان کو تو ہماری سارے محبت تو اللہ اور اس کے رسول کے لئے تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کہاں ہوں گے انہیں خوشی کا کوئی ان کا خال تو انہیں کہا کہ جتنی اسلام آیا جتنی خیر آج تک اتری اس میں سب سے زیادہ ہمارے لئے خیر کی بات کیا تھی کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمیں بھی تو یہ بات بتائے کہ جو جس سے محبت کرے گا ہمارے لئے یہ منائیں نہ ہم اس پر جشن خوش ہونا کہ اچھا کس سے کرتے ہیں محبت اور اگر وہ ہے اللہ کفر وہ ترجیح دیتے ہیں کفر کو ایمان پر دین ان کی ترجیح نہیں ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ایک ہی جگہ ہوں گے پھر لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کا محبت زیادہ ہوگی تو پھر ظاہرے کہاں ہوں گے انہی کے ساتھ ہوں گے تو جب ہماری محبت ادھر ہے تو ہمارا رجحان ہمارا برطاؤ ہمارا تعلق ہمارا رویہ ہم سے جو لوگ جڑے ہیں وہ بھی کہاں ہوں گے اب اس کے لئے کیا کرنے ہوگی قربانی تو دینی ہوگی نا جان اور مال دونوں سے کل انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے وآخر و دوان الحمدللہ پھر کل آپ اس پر لہے پھر کل آپ کو مزید بات کرنے ہوگی میں آپ کو مزید بات کرنے ہوگی جب ہمارا رجحان پھر کچھ مزید بات کرنے ہوگی پھر کچھ